السلام علیکم and welcome back to my channel آج میں بنا ہوں یہ چیزی دکھا رولز اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹر دیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یہاں پر میں نے لئی ہوئی ہے دو ٹیبل سپون دہی اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ اب اس میں جائے گا ایک ٹی سپون ہلتی زیرہ دھنیا اور لال مرچو کا پاودر کوٹر ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ کوٹر ٹی سپون اس میں جائے گا لال مرچو کا پاودر اور کالی مرچو کا پاودر نمک جائے گا حسبس آئے گا نمک ڈالنے کے بعد اب میں ان سب کو اچھے سے ملا دوں گی دہی میں مسالے ملا دینے کے بعد اب یہاں پر میں نے اورنج فوڈ کلر لیا ہوا ہے آپ چاہیں تو زردے کا رنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا میں نے لیا ہے اور اب میں یہ اس میں مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن ایک پاؤ چکن ڈالنے کے بعد اب میں اس کو میری نشن کے لیے رکھ دوں گی ایک سے دو گھنٹے کے لیے ایک سے دو گھنٹے کے بعد اب یہاں پہ میں نے کڑھائی میں ایک ڈیبل سپون اوائل ڈالا ہوا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن جو ہم نے میری نیٹ کر کے رکھا تھا اب اس کو یہاں پہ میں پکا رہی ہوں جب تک کہ یہ اچھے سے گل جائے پانی کی ویسے ضرورت تو نہیں پڑتی لیکن اگر آپ کو ڈالنا ہو تو آپ ڈال دیجئے گا تھوڑا سا اور اس کو میں میڈیم فلم پہ پکا رہی ہوں چکن بن جانے کے بعد اب میں اس کو کوئلے کا دعا دے رہی ہوں اور دعا دینے کے بعد یہاں پہ میں نے چکن کے ریشے کر لیے تھے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چیز میں نے موزریلا چیز لی تھی کوارڈر کپ چیز ڈال کر میں اس کو مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دوں گی اب یہاں پہ میں نے لی ہوئی ہے رول کی پٹی اب اس میں میں رکھ رہی ہوں چیز اور ٹکے کا مکسٹر جو ہم نے بنایا تھا اب یہاں پہ سب سے پہلے میں ان کو سائٹ سے فولڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو رول کر دوں گی آخر میں میں اس کو آٹی اور پانی کا مکسٹر لگا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے اور باقی آپ دیکھ لیں جس طرح آپ رول کو فولڈ کرتے ہیں اس حساب میں آپ اس کو بنا دیں یہاں پہ سارے رول میں نے بنا کے تیار کر دی ہیں اور اب میں ان کو فرائے کروں گی یہاں پہ میں رولز کو فرائے کر رہی ہوں اور فلیم میں نے بہت دی لو رکھی ہوئی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ یہ بس جل جائے ایک دم سے لو فلیم سے ٹائم تو لگتا ہے لیکن اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور یہ بہت کرسپی بنتے ہیں اب یہاں پہ رول بن کے تیار ہیں تو میں ان کو ڈش آؤٹ کر دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ